موسیقی موسیقی چطب دیشواجی مہراد نے اپنے اتنت پریب باجی پرہو کو بلایا اور کہا باجی یو جنا کچھ اور ہے ہم لوگ شرناغتی کا سوکار کرنے والے ہیں اس بات کو سن کر کے ساری کی ساری مغل سے نامیں ایک شتلتہ آگئی ہے آج کی رات یہ سب لوگ کھانے پینے مور مستی میں بتائیں گے ہمیں اسی کا فائدہ لے کر چلنا ہے آشار کی پرنیما ہے یعنی بیسے ساپ ساپ کہا جائے تو گروپنو نما کا دن ہے یہ گروپنو نماسی کی راتری ہے اس ویہ سن سولہ سو ساٹھ کی بات ہے کیول تین لوگوں کو شیوازی نے اپنی یو جنا بتائی پوری یو جنا کیونکہ ان لوگوں کو کاروائی کرنی تھی اور اس کے انسار راتری کے سمجھ چل پڑنا ہے چھت سو سینکوں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے گھیرا بہت بھینگر ہے ایک گپتہ چر نے آ کر کے جو بات بتائی تھی جس کے کاروشوازی مہاراج بیٹک میں بیٹ کر کے الگ سے اس سے مل کر کے پسند ہو گئے تو وہ بات یہ تھی کہ مہاراج جہاں کسی کا دھیان نہیں ہے ایسی ایک سراغ ہم نے کھوز ڈری ہے اس میں سے باہر نکل سکتے ہیں سوائے راتری کا ہو تو نہیں پتا لگے گا کسی لیکن اس ایک ستھان کو ایک چھوٹے سے ستھان کو چھوڑ کر کے انت کہاں کہیں پر بھی جرا سا بھی کوئی عوکاش نہیں ہے کہ ایک پنچی بھی پر مار سکے اتنا جوردستہ یہ گھیرا ہے جب یہ بات شیواجی مہاراج نے باجی پربو سے کہی اور اپنے دو ساتھیوں سے اور کہی بات آوران چنتہ کئی تھا اتنے سینکوں کو لے کر کے ہم باہر نکل جائے اور کسی کو پتا نہ چلے یہ کیسے ہوگا اچھا باہر نکل کر کے بھی کہاں جانا ہے شیواجی نے کہہ دیا یہاں سے وشالگڑ جانا ہے وشالگڑ کتنا دور ہے چالیس میل اور چالیس میل کا انتر پیدل دوڑتے ہوئے ان سب لوگوں کو پورا کرنا ہے اور وہ بھی مغلوں کی سینہ کے دھیان میں کچھ آوے اس کے پورو تو شیواجی مہاراج کی سوچنا کے نصار یوجنا بنی باجی پربو نے کہا آپ کے ساتھ میں رہوں گا مہاراج یہاں کا کام کسی کو سوپ دیجئے شیواجی نے ایک بات کہی کہ جگرمہ کا سنکت ہے مجھے کی ہم لوگ اس کام میں سپل ہوں گے آپ بھی رجبت چھوڑیے کوئی سوچ نہیں سکتا ایسی ہو جانا نشسترونی سہایوپی دھیماتر سچیوو بھوان اکشو ہنیا پشترونام اجائیک کھلو میں مطہ سمی پست لوگوں نے کہا آپ جگہ دمبا کے ایک روپہ پات رہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تب بھی آپ کی سرکشہ ہمارا دائی تو ہے باجی کو ساتھ لے کر کے چلنا چاہیے شیواجی نے کہا میرے ساتھ جتنے بھی معاولے آنے چھ سو ان کو سب کو کالے ویش دھرن کرنے ہیں کنٹ کاکین نمارک میں سے داؤڑنا ہے اس لئے جوتے اچھے ہونے چاہیے سارے اچھے لڑوئیے ہونے چاہیے ایک راتری میں چالیس میل کا انتر داؤڑتے جا سکے اتنے میں بلوان ہونے چاہیے آپ کلپنا کرو برسات کے دن ہیں سارا پہاڑی علاقہ ہیں مارگ اتن تو بھی ہڑ ہیں کیا دیکھے گا کیا نہیں دیکھے گا اس کا پتہ نہیں ہے کیول دو گپتچروں نے کھوز کر کے ایک گپت مارگ کہیں سے ان کا بھی کوئنٹ کھوز لیا ہے اس میں سے باہر نکلنا ہے راتری کا سمیں ہوا بھڑی پربودیش پانڈے اور ان کے ساتھ چھ سو ویر یہ سب شیواجی مہاراج کے ساتھ چلیں شیواجی مہاراج نے ایک یوجنا بنائی دو پالکیاں بناو دو پالکیاں ایک میں شیواجی بیٹھے اور ایک میں جس کا نام شیواجی تھا ایسے اپنے ایک سمی پست وقتی کو بیٹھا دیا اس کا حولیہ شیواجی ایسا تھا کچھ کچھ ماترہ میں سنجوک سے اس کا نام شیواجی تھا اس کو بیٹھایا یہ سارے کے سارے دو پالکیاں چلیئے اب اس میں بھی ایک مشیش بات ایک راستہ سیدھا پناہرگر کی اور جاتا ہے اور دوسرا راستہ تھوڑا بھی ہڑ ہے آرہ ہو کر کے وہ اسی بات پر آگے چلتا ہے پناہرگر کی اور لیکن وہ کیول پگڑنڈی ہے راستہ بھی ہڑ ہے اب کیا کیا گیا دو پالکیاں چلی ایک وشیش رستان تک آئی اور جہاں پر یہ دو راستے الگ الگ ہونے تھے وہاں پر شیواجی مہراج نے اس جولی شیواجی کو ڈمی شیواجی کو جو شیوان نام کا نائی تھا اس کو جس پالکی میں بیٹھایا تھا اس پالکی کو مکھ راستے سے جانے کے لئے کہا اور بیہر راستے سے سویم چلے بی بھی ایک پالکی میں بیٹھے ہیں تو آپ لوگوں کی بھارشاں میں بولنا ہو تو مین روڈ سے ایک پالکی چلی جس میں ڈمی شیواجی بیٹھا ہے اور ایک چھوٹے مارگ سے پالکی چلی جس میں سعی شیواجی بیٹھے ہیں ایک بات اور بھی کر دی گئی کہ جیسے کچھ روگوں کے کتاچی دھیان میں آ جائے کہ ہم باہر نکل چکے ہیں تو کچھ بیل ساتھ میں تھے ان کے سینگوں میں کچھ مشالے لگا کر کے رکھ دی جلائی نہیں لگا کر کے رکھ دی بات میں جلانے کے لیے دیکھو آپ میں سے دی کسی نے شیمت بھاگوت کو ٹھیک سے سنہا ہوگا یاد دین کیا ہوگا جرا سندھ کے گہرے سے باہر نکلنے کے پشچات بھگوان شی کرشن نے یہی راستہ اپنایا شیواجی بہراد کے سامنے یہ سب آدرش ہے اور یہ چلے دونوں مارک الگ الگ ہو گئے ادھر وہ مشالے جلا دی گئی اور اکنم سرکشہ عادی کاریوں کے دھیان میں آیا کہے کچھ تو بھی گڑ بڑے لوگوں کی جانے کی آواز آ رہی ہے کون بھاگا کون چلا کیا شیواجی بھاگ گیا شیواجی بھاگ گیا نتان تماس چرے ہتیشو تیشو چرے شکشت چھ حسا بھان پربرود ستیم کتمک کی مان بھویستو راج سو مطس چراج اسیام مہارات پربو ارے کیول یہ بات تھوڑی سی دھیان میں آنے کی دیری تھی تو رنگ یہ انہوں کی سینہ پیچھا کرنے میں لگ گئی ایک پال کی مکھ مارگ سے جا رہی ہے ایک پال کی گوڑ مارگ سے جا رہی ہے بڑی وشیش بات یہ ہو گئی کہ مکھ مارگ سے جانے والی پال کی گاپی شا ان یون سے انہی کو نے کیا اور آخر انہوں نے شیواجی کو پکڑ لیا پوچھ شتار سرما دشنٹی یوہی کے سنچار کھتو جناہ استان دوڑ کر کے ان سینکوں کے سید شیواجی کو جب پکڑ لیا گیا پال کی پکڑ لی تو دھرا کر کے پوچھا اندر کون ہے تو سینکوں نے کہہ دیا شیواجی شیواجی مل گیا واہ سینکوں کے گھیرے میں پھر شیواجی کی پال کی کو واپس لے جایا گیا ارے سینکوں کو کیسا آنند تھا ان یونوں کو شیواجی پکڑ لیا گیا شیواجی پکڑ لیا گیا گچن نشیتے چطرستریانم ادھیاستے گوڑم نربند نیتم چار کہار اس کو اڑھو رہے تھے پال کی میں شیواجی تھا پکڑ لیا گیا تھا لوٹا کر کے شیواجی کو پکڑے ہوئے شیواجی کو بندی بنائے گئے شیواجی کو جہور کے پاس لے جانے کا کام جہور کے جوائی نے کیا اس کا نام مسود خان ارے جوائی نے کیسا پراکلم کیا کوئی نہیں پکڑ سکا شیواجی کو میرے جوائی نے پکڑا جہور کو کتنا اچھا لگا بیسے بھی جوائی اچھا لگتا ہے اچھا تھا کہ جہور کی پتنی وہاں پر تھی نہیں میرے جوائی نے شیواجی کو پکڑ لیا آدیش انیم جیسے ہی وارثہ ملی ہے جوور کو جوور کو بڑا اند ہو گیا مسود خان سے کہا گیا کہ لاؤ شیواجی کو میرے سامنے لاؤ اور جیسے ہی اس پالکی میں سے شیواجی کو باہر نکالا گیا جوور کو آشنکہ ہوئی شیواجی اسے کہا تم شیواجی ہو اسے کہا جی میرا نام شیواجی ہے تم راجہ شیواجی نہیں میں شیواجی نام کا نائی ہوں دھات تیرے کی تم اسے کیوں بیٹھے میرے دھنی نے آدیش دیا اسے میں اس میں بیٹھ گیا باقی مجھے کچھ پتا نہیں ہے لیکن نام میرا شیواجی ہے لیکن میں نائی کا کام کرتا ہوں اور شیواجی کے آدیش سے میں اس میں بیٹھ کر کے ارے دھیان میں آ گیا کہ شیواجی دوتری پالکی میں بیٹھ کر کے بھاگ گیا ہے شیواجی بھاگ گیا شیواجی بھاگ گیا پیچھا کرو پکڑو سدھی جوہر کا آدیش ہوا اور سینہ پھر دور تلی شیواجی کو پکڑنے کے لئے یو جناہ کی انسار اتنا ٹائم پاس ہو گیا تھا اتنا سمیہ گیا اتنا سمیہ جانے کا اپیوگ یہ ہونا تھا شیواجی مہاراج جو کی سویم ید اتنا سمیہ بیٹھ میں اتنا انترال نہیں جاتا تو راستے میں پکڑے ہی لیے جاتے اتنا سمیہ چلا گیا اس نے بہت کچھ آگے نکلنے میں وے سویم سمرت ہو گئے اب تو اتنا مہتی سینہ شیواجی کا پار پیچھا کر رہی ہے سینہ سبھی پا رہی ہے مشال گڑے بھی دور ہے چڑھنے کا آرم ہوا ہے لیکن سینہ تو اب سمیہ پا گئی ہے شیواجی مہاراج واسطوں میں پکڑ لیے جائیں گی اس سمیہ آیا باجی پربو دشپانٹے نے شیواجی مہاراج کے پک پکڑ لیے دیکھو سہج ہوگی کیسے ہونے چاہیے کہا شیواجی آپ چلے جائیے اوپر میں یہاں پر تین سو سینیکوں کو لے کر کے کھڑا ہوتا ہوں میں اس گھاٹ میں شطروں کو روکوں گا دشپانٹ کے ساتھ جدھ کروں گا شیواجی نے کہا باجی دشپانٹ کی سینہ اپار ہے آپ تین سو لوگ کیا کریں گے باجی نے کہا ہمارا جو ہونائے ہوگا لیکن آپ اوپر پہنچ جائیے ہم جیسے کتنے بھی چلے گئے شیواجی تو تم چنتہ مت کرو دیش کو تمہاری آوش رکھتا ہے دھرم کو تمہاری آوش رکھتا ہے شیواجی مہاراج کے آنکھوں میں آنسو آگئے باجی کے بھی دونوں نے پرس پر پرگاڑ آلنگن دیا باجی نے کہا تم جاؤ سمیہ مت گواہو بس میری ایک پرارتھنا ہے اوپر جا کر کے توپوں کو بجانا جب توپے چھوٹے گی اور توپوں کے دھنی کا میں شون کروں گا تب تک میں اپنے پرانوں کو دھارن کرتا رہوں گا میں جاؤں گا نہیں شیواجی تمہیں اس سرچستان پر پہنچا کر کے اس انسان سے بیدہ ہو تم جاؤں کل بلاکر کے چھ سو سینک تھے پالکی صحیف تین سو سینک شیواجی مہاراج کے ساتھ چلے اور تین سو سینک وہیں پر ڈٹے سوامی رشتہ کیا ہوتی ہے اس کے یہ ادارن امول لے ادارن ایمتروں